موسیقی آج ہوں سبت دلچستان پولیس کے ان جانواز سپاہیوں کو خیراج تحصیل پیش کرنے کے لئے یہاں جمع ہیں جنہوں نے نامسائل آلات میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا مردان وار مقابلہ کیا اور شادت عظیم منصب پر فائز ہو گئے یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا دن منا رہے ہیں شہید قوم کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں اور وہی قومیں عظیم بنتی ہیں جو انہیں یاد رکھتے ہیں ہماری عسکری اداری تو امیشہ اپنے شہید فوجی جوانوں کے دن مناتے رہے ہیں لیکن برشتان پولیس کا یہ ایک دام نائف قابل ستائش ہے کہ وہ بھی اس روایت کے آمین بن گئے ہیں زندہ دل قومیں اپنے شہیدوں کی درہ اس طرح خراج تحصیل پیش کرتے ہیں آج کا دن برشتان پولیس نے اپنے شہدہ کے نام سے منصوب کیا ہے جو ایسا نقدام ہے وسائل کی کمی کی باوجود برشتان پولیس کے سپائی اپنے پرائز یادائیگی میں جستجور اور لگن کے ساتھ نمبرت آزمان ہوئے ہیں برشتان پولیس ایک ہی سپائی سے لے کر عالی افسروں تک سینگڑوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہیں جیسے آئی جی صاحب نے بتایا کہ نو سو تیس افراد نے جان میں شہادت پہنش کی اور اپنے دورانے ڈیوٹی میں شہادت پہنش کی تو یہ کم نمبر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نو سو تیس خاندان جو انہوں متاثر ہوئے ہیں اور یہ انہی کی بدو اسی انہی شہیدوں کی آج انہی شہیدوں کی خون کی وہ ہے کہ امن یہاں پر امن پر قرار ہوا ہے اور ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ابھی جب یہ لسٹ دیکھی تو پچھلے سال پچھلے دو تین سالوں میں چھوڑا کی لسٹ کم ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پلیس ہمارے عسکری ادارے ہمارے لائی انفورسمنٹ ایجنسیز اتنا انہوں نے دن رات محنت کر کے اور وہ کیا ہے اور اس معاشرے میں سب امن قائم کیا ہے شہادت انسان کی میراج ہے یہ وردی میں مہر مدوس کا سنہرہ خواب ہوتا ہے اور لا تعداد سپائیوں کو ان سنہرے خوابوں کی تعبیر ملی ہے میں آپ سب کی جازے سے تجریز پیش کرتا ہوں کہ پولیس فاندیشن یا کوئی ایسا ہافیس اس تقریب میں کو ملکی سطح پر پرمننٹ ایون کی طور پر منائیں معاشرے کے عرض فرق کے کاندے پر زبداریوں کا بوجھ ہے یہ بوجھ اٹھانے والے ہی معاشرے میں مثالی کردار کرتے ہیں ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا ہے اگر ہم متحد ہو کر تہشتگردی انتہا پشکلی کا مقابلہ کریں گے تو یقیناً اس مقصد کی تکبیر ہو سکے گی جس کے لئے معاشرہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایشتگرد کی بنیان کو منافرت اور خوف و عراس کے مکمل خاتمہ کرنے پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے ورنہ ہماری قومی جدوجہ طبیق اور بیانت ہو سکتی ہے بیرونی قوتیں پاکستان اور پاکستان دشمنہ نہ سکت ہر قیمت پر ہمارے اداروں کو کمزور کرنے پر طلی ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ بھی کبھی بھی اپنے نرپائد ازار میں بامیاب نہیں ہو پائیں گے شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتیار پیدا کرنا ہے بلوچستان ہم سب کا ہے یہاں کوئی گروہی لسانی طبقاتی اور نسلی تفرق نہیں ہم سب ایک ہیں اور ہمیں مل کر دشمن کو شکر سے فاش دینی ہے خوشحالی اور ترقی آفتہ بلوچستان ہمارا منظر ہے منظر انشاءاللہ بہت قریب ہے ہمیں ایک مستقم بلوچستان کے خواب کو شرمنلہ تابیر کرنا ہے آئیے سب ایک سبانہ پر یہ عید کریں کہ ہمیں اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو رائیدان نہیں ممی دیں گے مسکراتا بلوچستان دیکھنا کسی میں انصف کی بقا ہے خدا انصف کا آمین و ناصر آمین بلوچستان پائیں گا بات موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور بوجستان پلیس کے شہدہ جن کی شادہوں اور فرحانوں نے یقیناً اس حال کی فضاء کو معدد کر رہی ہیں میں آپ ساتھ کو اس تقریب میں خوش آبید کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہید زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا ادراکنی آج ہم یوم شہدہ بنانے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں آرمی، ایف سی، لیویز، پلیس اور دیگر اداروں کے شہدہ کے علاوہ اور بوجستان کے عوام سے بھی شہیدونے والوں کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تقریب میں موجود ہیں اور اس میں آپ کی شکیت ہمارے لیے باعث مضالت ہے بوجستان پلیس اپنے قیام سے آج تک امد کی علم بردار رہی ہے ہمارے جوان امامت جرائیم اور پسوسن دیکھشت گھٹی کے خلاف جنگ مٹھتے ہوئے اپنی جانبوں کو نظرانہ پیش کر کے معاشرے اور اللہ کے ہاں سرکھ روٹ ہے ہمیں بک رہے کے ماری صفوں میں فیار سنگل، ساجد محمد، مبارک شاہ اور حامد شکیل جیسے جوی اور بہادر افسران اور سب انسپیکٹر اسمائی جس کے خاندان سے تین بہادر بیٹوں اور ایک داماد جنہوں نے اپنے جانبوں کو نظرانہ دے کر اس ملک کا پرشن اور ہمارا سر فقر سے بلان کیا ہے سامین اگرام گوچستان پلیس اپنے پرائز کے خوالے سے ہمیشہ سے پڑا زمد ہے دن بدن ہمارا زمد مدید مختہ ہو جا رہا ہے اور ہم دہشت گھٹی کو جڑ سے اکھارنے اور امن کے قیام کے لیے ہر وقت برسرے پر آ رہے ہیں اپنی جانے ہیں دین کو رکھ کر دہشت دو لوگا سپایا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سب کی مشترکت آوشوں سے الحمدللہ دہشت کر دیں آخری سانسے لے دیں خواتین حضرات مجھے بتاتے ہوئے فقر نحسوس ہو رہا ہے کہ صوبے میں پائداران کے قیام کے لیے اب تک نو سو تئیس پلیس اپسرانوں نے اپنی جانش حادث مست کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان بھادر اچھوان جوانوں کی قربانیوں کا اعتراف کر رہے ہیں ان قربانیوں کا ہی سمر ہے کہ بلوچستان کے شہر ایک خود کو پہلے سے زیادہ میں خوش سمجھنے لگے خواتین حضرات میں حکومت بلوچستان بلخصوص گورنر صاحب کا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی معاونت اور عظم کی چطی بھی تحریف کرن وہ کم ہے پلیس پورس کو درپیٹ مسائل جرابہ وزیر اعلیٰ بزارتی بلکچسپی کی وجہ سے حل ہو رہے ہیں اور حل ہو رہے ہیں پلیس کی تنخواہوں میں اضافہ پلیس پورس کے کانسٹیپلز ایڈ کانسٹیپلز اور ایس ایڈ کی اپریڈیشن کاؤنٹر ٹائزم میونز پر تیام اور پلیس کو جیدے اسلحہ بکتپل گاڑیاں جیم اور زوری پورٹ گاڑیاں ودیگر اس سمیل دیگر اعلات کے لیے وسائل اور نیت حالوں کی تعمیر کے لیے خطیر رقم خرام کی گئی ہے جس سے پلیس کی کانکتگی میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پریسٹرننگ کاؤنج میں جنیر تلیقے سے تربیر اور استدار شہر دہشت گردی کی تربیر کامل پاک پہت کے کامل سے تیزی سے جاری ہے جس سے استدار دہشت گردی کے خاتمہ میں ہمیں مزید مدد ملے خاص طور پر ایگل سکوارٹ کے چاہتو جامل اہلکاروں کو باہکارگی میں ہر قسم کی ایورجنسی سورتیال سے برہت نبڑھنے کے لیے بہترین فریلنگ کی ہے جو کیاکوائٹر شہر کے مختلف علاقوں میں گرشت کر رہے ہیں اس پورس کے تیار کا مقصد شہر میں جرائیت کی دربت روک تھا اور دہشت گردوں کی ٹارگٹ تلی کو روکنا اور ان کے اخلاق موقع پر تاروائی کرنا الحمدللہ ایگل سکوارٹ کے اہلکار کی نرچ پٹرولنگ اور مستادی سے ہاری میں مختلف واقعات میں دہشت گردوں کے ناباق ازائن کو نہ صرف نکام بنایا گیا ہے بلکہ ان کو جہنمہ سے بھی کیا ہے اور عوام کی جان و مار کی تحفظ فرام کرنے میں دامیاب تھا خواتی مزرات دہشت گردی کے خلاف جانمی اب تک سب سے زیادہ پربانیاں روچستان پولیس نے پیش کی حکومت روچستان نے پولیس کے شہدہ پیکچج اور اس نے زافر کا بھی اعلان کیا تھا جس میں روچستان پولیس شہدہ کی پیملیز کو پنجاب اور سندھ پولیس کی طرح پر ویوائز سپیشل پیکچج اور مرحات فرام کرنے کی لئے اتنی کہانی کرائی گئی تھی اس سنسے میں بلکہ گورنمنٹ کو مائٹر پولیس کی جانب سے سبری دوہزار اٹھارہ فرری میر ساتھ کی جا چکی ہے لہٰذا میں حکومت روچستان سے گزارش کرتا ہوں کہ پجاب اور سندھ کی طرح پر ویوائز شہدہ کا پیکچج جاری کرنے کی احتمال سابق کرنائے جائے تاکہ شہدہ کی عبداللہ خاندانوں کی ان کے پیاروں سے چڑھنے کے پار مالی مام ان طریقے سے ممکن ہو سکے یعنی اس طرح پیس اپنے وسائل کو بھروئے گا ڈھاتے ہوئے ہر ممکن کوشش ممکن ہر ممکن مامنٹ ہو سکے اور سیس راتھے سے آپ تک شہدہ کے دو سا بچوں کو مختلف ہوتوں پر جن انسپیکٹر ایکٹرز اسسسٹنس انسپیکٹرز کانسٹیٹلز اسسسٹنس کلٹس اور کلاس کو شامل ہیں حکومت دوستان کی شہدہ جو سکورشپ کی مطمیہ میں جو پیسہ دے رہی ہے اس سے ہم شہدہ کے بچوں کے تعلیم افراجات کو پورا کرنے کے لیے سکورشپ بھی دے رہی ہیں اور شہدہ کی بیوان کی مہاری معاملت کے سسسٹے میں ہمیں انداز دیو رہی ہے وہ ہم اس کو بہتران لاتے ہوئے بیوان کو ہر ملکن صدا کر رہی ہے باتین اوزار ہمیں اس کمانڈر صدر کمانڈ اور ان کے رفتکار آئی جی ایف سی اور ایڈیٹلز ایجنسز کی طرف سے راہ دمائی اور ہر کسی تعداوہ حاصل رہا ہے جن کے خدمات نہائی تکابل قدر ہیں اس طرح میں خاص طور پر آئی جی ایف سی میجرمان فیاض سین شاہ صاحب کو شکر گزار ہوں کہ وہ پوشتان پولیس کے حل کو پڑھانی کن وقت ہمارے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے ہوئے پاک آرمی بگر سے پولیس کے جنید خطور پر ٹریننگ کابے ذکر ہے جس سے پولیس کی اتصادہ کار میں نمائع اضافہ ہوا ہے اور پولیس پہلے سے بہتر انداز میں سکرٹوں کے خلاف سفارہ ہے میں خصوصی طور پر آئی سنر کمانڈ ڈشٹر کو گزار ہوں جنہوں نے ایک ایف پوش کی تیان اور انگی ٹریننگ میں ہماری معامل کی جس طور سے پوشتان پیس ٹاکٹ کننگ اور سٹریٹ ٹرین کے ساتھ باب میں کامیاب و کامران کی میں ہوم مینسٹر چیف سیکٹری اور ایڈکسٹر چیف سیکٹری ہوم کا مشکر بزار ہوں جو جیشن پر بکی اطلاع دیت ٹریننگ میں ہمارے قائد اور ماں وہوں مدد لانے میں تمام مہمانان اگرامی کا تہہے دل سے شکریہ ذا کرتا ہوں جو ہماری رہنوائی بھی کرتے ہیں اور ہماری تقریبات میں شریک ہو کر ہماری اوستاد ذائقی کرتے ہیں میں شہداد کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے جگر کوشوں پر کفر افسوس کے بجائے اپنی بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کرتی ہے میں شہداد کی بیٹوں کی شہادت پر سلامی اقیقتت پیش کرتا ہوں جو اپنے خامن اپنی شہادت پر سب کا مزہر کرتے ہیں محاشر کی نانساقی کے باوجود قلمت اور فاصلے کی تصفیق بنی رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو پروار چڑھا کر قربانی کی اقلاع دعوان تاریخ میں شہداد کی بچوں کو اقلاعی جیسی پیش کرنا چاہتا ہوں جو پہاڑ جیسا سب رکھتے ہیں وہ اپنی محمد اور قابریت سے محاشرے میں اپنا نام بھی پیدا کرتے ہیں اور اپنی ماں کا سہارا بھی بڑھتے ہیں حضرین مکترم آج بذبیر اہد کا دن ہے شہدہ سے مظہار اقیدر کا دن ہے اور ان کے روحیتین سے اظہار اقیدر کا دن ہے در رقیقت آج کا دن شہدہ کے پور اقض و پور حمد دعا کیئے کا دن ہے آج کے دن ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ دشمن چاہے جتنے بھی مزدرانہ اور ظالمان عواج کرے ہم سون کے آخری قرصے تک اس کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے اور دلستان کے عوام کو پوراں اور جرائے سے پاک مارشاہ دیں گے یہ ہمارا ویژن ہے اور یہ ہی ہمارا ویژن میں شہدہ کے لئے وقت کو سلام دیش کرتا ہوں اور آخر میں میں خاص طور پر ہمارے ایڈشنائی ٹیم دلستان کونسٹیابلزی جنہوں نے بہت مہند سے یہ ٹیم کے لئے بنائی اور اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کے لئے انہوں نے مقصد ٹائم میں یہ سارا پروگرام تطیب دیا ہے ان کو میٹین کو ہمارے جو گرامر سکول ہیں پریس گرامر سکول اس کے پرنسپر ان کے ساتھ دا ان کے دلوہ اور اس کے بعد ہمارے جو سیول سوسائیٹی کے دوست ہیں جو ہمارے ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بلا طرح جو ہے ہماری قول پہ وہ ہمارے ساتھ آکے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان تمہار کا پرخورش پہ آزا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ دا ہمیں لوٹ اس تاکریس زندہ بار پاکستان فائم دا بار